موسیقی موسیقی مادھاپور ہائی ٹیکس میں کٹی آر کے ہاتھوں موٹر شو دو ہزار دیس کا افتتح ہوا ہے بعد ازاں انہوں نے بیش در ای وی کمپنیوں کی جانب سے لگائے گئے سٹرالز کا مشاہدہ بھی کیا آئی ٹی وزیر نے کہا کہ گھرے لو کمپنیاں موٹر شو میں ان کی گاڑیوں کی نمائش کرنے سے کافی خوش ہے کٹی آر نے امید جتائی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ شعبہ مزید ترخی کرے گا انہوں نے بتایا کہ کئی ای وی کمپنیاں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور شہر حدباد جلد ہی ای وہیکلز کا مرکز بنے گا انہوں نے سٹرالز ایلیکٹرک کار کوانٹم ای بائیک اور ہوپ ای بائیک کا بھی لانچ کیا کول ہین مجلس اتخاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے حکومت تلنگانہ کے آنکھوں کی روشنی پروگرام کی تاریخ پیتے ہوئے اسے شاندار پروگرام خرار دیا ہے اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر صحت حریش راو مجلس کے ایم 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 ایس نے اس فلاحی پروگرام کو سرہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے عوام خاص کر غریب افراد کو بہت فائدہ پہنچے گا انہوں نے وزیر ایلہ کے سیار اور وزیر صحت حریش راو کو اسمبلی حدود میں کنٹی ویلوگو پروگرام منظم کرنے پر مبارک بات بھی پیش کی سی ایل پی رہنوہ بھٹی وکر مارکہ نے خانگی تعلیمی اداروں میں بھاری تیس وصول کی اشانے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے بھاری رقم وصول کرنے والے سکولوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے ایوان سے مخادم ہوتے ہوئے ملو بھٹی وکر مارکہ نے تلنگانہ ریاست کا جملہ قرض پانچ لاکھ کروڑ روپیے ہو جانے کی بچہ بتانے کو کہا ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی تشکیل کے بعد میگا کرشنا رڈی مائی ہوم رامیشور راؤ بندی پارتہ ساتھی وہ دیگر کی جادہ دو میں اضافہ ہوا ہے تاہم عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوا بھٹی نے ایک اصل سے شراب کی دکانات کھولتے ہوئے عوام خاص کر نوجوانوں کو شراب کا عادی بنانے کا الزام بھی لگایا ہے پرائیویٹ سکولوں میں فیس ریگولیشن کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے سکول جن کے پاس کھیل کا میدان تک نہیں ہے ان سکولوں کی جانب سے لاکھ روپیے فیس وصول کی جا رہی ہے ایسے اداروں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے غریبوں پر ڈبل بٹروں مکانات نہ دینے پر حکومت پر کانگرس خائد میں شدید تنخیدیں کی ہیں اور کہا ہے کہ غریبوں میں زمین تقسیم کرنے کے وجہے حکومت تقسیم چودہ زمینوں پر خبزہ کر رہی ہے 2023-24 بجٹ پائنم ماتلہ اٹھاتے ہوگے عاوکاس وچنندکی موندگا میک کوئی دنیا وادہ اٹھلاغے یہ اینوال فائنانشل سٹریٹمنٹ راست آردھک زیاکا مہچلو حریش راوگارو پروجیس پیٹنندکی عاوکاس وچنندگا عاوکاس وچنندگا یہ بجٹ چاہلا باریگا اٹھاتے ہوگے حریش راوگارو اٹھلاغے پوڑکگے ہونے اٹھاتے ہوگے یہ بجٹ کوڑا اٹھاتے پوڑکگے ہونے اٹھاتے ہوگے اٹھاتے چاہلا سانتوشم اٹھاتے ہوگے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرباد رکن پارلیمان بیسٹ اسد و دیر اوویسی نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ حکومت کو ہر رنگ سے کیا پریشانی ہے لکھ سبا میں بجٹ پر مباحثے کے دوران اسد اوویسی نے وزیراعظم نرندر موڈی پر نکتہ چینی کی اور شبا جتایا کہ موڈی حکومت تیرنگمی سے ہرارنگ نکال دے گی انہوں نے مزید کہا کہ ہر مسئلے پر رد عمر کا اظہار کرنے والے وزیراعظم چیر کی دراندازی اور بلخص بانوں کے ساتھ انصاف پر کب بات کریں گے بجٹ دو ہزار تیز دو ہزار چوبیس میں اخلیتوں کے فنڈز کو کم کر دینے پر بھی سربراہ اے آئی ایم آئی ایم نے تنفیدیں کی ہے اور اڈانی گھوٹالے کا معاملہ بھی اٹھایا ہے میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بحار کے سرجہ پوری اور کلیہ برادرہی کو خومی او بی سی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منتری اپنی زبان کو جنبش دیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھاڑ کر پھیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمن صاحب کہا گیا کہ پینسٹھ پٹرولنگ پوائنٹ میں سے چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ درتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ درتے ہیں تین سال سے چیئرمن صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئے دیش کے پدان منطری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیر آزم دری احمد چین سے تیسری پوائنٹ سر ہمارے خانون کے منطری چلے گئے پیرگراف سوئنٹی نائن اور ایٹی 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 ٹو میں بیسک سٹرکچر پر آئینی حدو پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسک سٹرکچر پر تنقید کرتے ہیں لاؤ منسٹر کلیجیم پر تنقید کرتے ہیں اس ایوان میں جب انجی ایسی کا بل آیا میں واحد ایم پی تھا اب یاد ہوگا آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ بھارت کے سنویدان کے قلاف ہوگا بیسک سٹرکچر کے اندرا گاندی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اندرا گاندی کہتی تھی کہ جوڈی شیری میری پابند ہونا اب نریندر موڈی کہتے ہیں کہ جوڈی شیری میری وفادار ہونا اندرا گاندی نے فورٹی سیکنڈ امنٹ کیا دیش کی جنتان اندرا گاندی کو اختدار سے بدخل کر دیا آپ وہی اندرا گاندی کے عراق کو لا رہے ہیں آپ بتائیے سپیکر صاحب کیا عیسائی ماننے والے وائٹ ٹرر ہیں کیا عیسائی مذہب کے لوگ وائٹ ٹرر کو فروغ دیتے ہیں آپ بتائیے میں یہاں پر ججز کو تحافظ کرنے کے لئے نہیں کڑاؤں میں بیسک سٹکچر کی حفاظت میں بول رہا ہوں میں عدلیہ کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں میں ایگزیکوٹیو کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں لیجس لیچر کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں چیئرمن صاحب کوٹ کا کام یہ نہیں ہے ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر موڈی سرکار کی مدد کرے عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے چوتہ پوائنٹس پیکر صاحب یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بات ست نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے اولی گرس کو پیدا کیا آپ دونوں نے مل کر اولی گرس کو پیدا کیا آج اسی وجہ سے ساٹھ فیصد ملک کی دولت ایک فیصد جنتہ کے پاس ہے آپ دونوں نے بیٹ کر ملئی کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہے ارے بتاؤ یہ جو اٹھاویس لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے سنڈیس راش کمپنیے پندرہ ہزار کور نائجیریہ اور کینیا کی کورٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں بھارت کو آئیں گے تو پرسیکوشن ہوگا آپ نے کورٹ میں کچھ نہیں کام آ پر ایسائیٹی آپ نے بنائی مگر شکر ہے میں لائٹ سر بی جے پی کسان مورچا لیڈروں نے تلگانا حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے دھرنی پورٹل میں ترمیم کرنے اور کسانوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کسان مورچا لیڈروں نے آج اسمبلی کا گھیروہ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے ان رہنماؤں کو تراست میں لے لیا بی جے پی خائدی نے ریاست میں گھنڈا راج کا الزام لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ دھرنی پورٹل کے ذریعے کسانوں کی ارازیات ہڑپنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی غلطیوں سے لاکھوں روپیے ضائع ہو رہے ہیں بی جے پی کسان مورچا کے خائدی نے حکومت سے کسانوں کے ایک ہزار کرو روپیے تک کے خرض محف کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے بی جے پی کسانوں کو تراست میں گھنڈا رہی ہے چاہیے ہیں بھارت راشو سمیتی کے خائدین نے ڈی جی پی تلنگانہ انجانی کمار سے ملاخط کرتے ہوئے ٹی پی سی سی سرور ریونت ریڈی کے خلاف کاروائی کرنے کی درخواست کی ہے بی آر ایس ایم لسیز نے ریونت ریڈی کی جانب سے کیے گئے تفسیروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ڈی جی پی تلنگانہ سے کہہے کہ وہ ریونت ریڈی پر پی ڈی ایکٹ لگائے اور ان کے خلاف کاروائی کرے ایم لسی پھلا راجشور ریڈی نے لوگ سبا سپیکر سے بھی ریونت کے خلاف کاروائی کرنے کی اپیل کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریونت ریڈی نے خوائلی یونیورسٹی کے خلاف متناسہ تفسیریں کیے ہیں گریٹرہ حدرباد مائنورٹی کانگریس چیرمن ارشد شیخ نے چیرمن اخلیتی مالیتی کارپریشن محمد امتیاز اسافت سے دھوبیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انمائندگی کی ہے راجہ کا مسلم واشرمن ویلفر اسوسییشن کے ذمہ داران کی موجودگی میں ارشد شیخ نے مالیتی کارپریشن کے چیرمن کو ایک یاد داشت حوالے کی اور دھوبیوں کے مسائل سے واقع کروایا ویڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گریٹرہ حدرباد مائنورٹی کانگریس کے چیرمن نے دھوبیوں کے مطالبات اور مسائل حکومت کے توجہ میں لائے ہیں اور ان کے لیے خصوصی بجٹ مختص کرنے کی حکومت تلنگانہ سے مانگ کی ہے رحمت اللہ برکاتہ میں ارشد شیخ چیرمن گریٹرہ حدرباد مائنورٹی کانگریس آج ادھر مائنورٹی فائننس کارپریشن میں مسلم واشرمن دھوبی جو رہتے ہیں مسلم کے اندر بھی ہے مسلم واشرمن ویلفر اسوسیشن والے ہمارے پاس ایک مطالبہ لے کے آئے تھے واشنگ مشین سو واشنگ مشین اور مزید ایک سو جو ہے نا آئرن باکس اس طرح ہوتی ہے وہ آئرن باکس کے لیے مطالبہ لے کے آئے ہیں اس کو لے کے ہم مائنورٹی فائننس کارپریشن چیرمن کے پاس گئے جا کے ان کو ریپریزنٹیشن دینا ہوا ریپریزنٹیشن دیئے تو چیرمن صاحب کا بولنا یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ختم ہو گیا اگلے بجٹ میں ہم دیکھیں گے تو ہم ان کو جو ہے نا سمجھائے اور نصیت کرے ہیں کہ آپ سپیشل بجٹ میں سے الوکیشن کریے یہ ان لوگوں کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے ان لوگوں کا جینے کا جو ایک ذریعہ ہے ذرائع آمدانی ہے اس کی اوپر ہے بڑے بڑے باتیں بٹھ کے جو ہے نا KCR صاحب اور ان کے منسٹر صاحب لوگ بٹھ کے کرے تو کچھ ہوتا نہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے نا ذرائع آمدانی گھر بسر گزر جو ہوتا ہے وہ نئی رکنے نئی رکنے سا دیکھنا ان کا کام ہے فوری طور پر جو ہے نا ان لوگوں کے لیے یہ واشنگ میشن یہ ایرن باگز جو بھی ہے اسپیشال پرن کر کے ان لوگوں کو جیوانا ریلیز کرنا چاہیے اور ہم بولے ہم ایک پندرہ دن سے ایک مانے کے اندر اگر ان لوگوں کو ریلیز نہیں ہوتا ہے یہ امتیاز حساق صاحب جو چیئرمن صاحب ان کو بولنا ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر آگے چل کے بہت مسیبت کا سامنا کٹنا پڑے گا ان لوگ اور ہم لوگ کانگریس پارٹی مل کے ہزاروں کی تعداد میں ادھر آکے دھر نہ کریں گے اس کی اہم وجہ میں پھر بتا ہے تو آپ کو ان لوگ کی ذرہ عامدانی ہے اس کو دینا گورنمنٹ کا ایک فریضہ ہے ٹھیک ہے تو میڈیا کے ذریعے میں گورنمنٹ کو اس چیز کی جو ہے نا اطلاع دے جاتا ہوں کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل ہو وقبورڈ دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر واقعی گھوڑے کی خبر خبرستان کی ارازی کو لینڈ گرابس سے بچانے میں وقبورڈ ناکام رہا ہے وقبورڈ کی لاپرواہیاں گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اسی لاپرواہیوں نے لینڈ گرابس کے حوصلے اب اتنے بڑھا دیے ہیں کہ وہ انتہائی دیدہ دیلیری سے وقب ارازیات چاہے مسجد ہو جاری رکھا ہے جیسے یہ وف ارازی انہیں وراثت میں ملی ہوئی ہو پچیس جنوری کو ہم نے گوشہ محل علاقے میں گھوڑے کی خبر خبرستان پر خبزہ کیے جانے اور وہاں ٹین شیٹ تعمیر کیے جانے کے خبر آپ کو دکھائی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وقبورڈ اب تو حرکت میں آئے گا اور ارازی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا لیکن افسوس موجود بھی وقبورڈ کی جانب سے ناجائز خبزی کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی یہ ایک اہم سوال ہے وقبورڈ کے اس طرح کے غیر سنجیدہ رویے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود وقب ارازی کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا اگر وقبورڈ واقع میں سنجیدہ ہوتا تو وہ فوری طور پر کاروائی کر دیتا وقبورڈ کی اس طرح سے تساہلی برتنے سے مسلمان ہزاروں کروڑوں روپیے کی اوقافی املاک سے محروم ہو رہے ہیں دوسری جانب اخلیتی دوست کہلانے والی حکومت نے ریکارڈ روم کو مخفل کر رکھا ہے جس کے سبب وقبورڈ عدالت میں مخدمات ہار رہا ہے کیونکہ دستاویزات پیش کرنے میں وقبورڈ ناکام رہ رہا ہے اور ارازیات لینڈ مافیا کو سونپی جا رہی ہیں حکومت اور وقبورڈ کے ان اخدامات سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مسلمان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہر حدرباد نے جتنی بھی بچی کچی وقب ارازی ہے وہ بھی وقبورڈ کی لا برباہی اور حکومت کے روئیے کے سبب قبضہ کر لی جائے گی اور مسلمان خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے خود کو اخلیتوں کی ہمدرد کہلانے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ کھوکلے دعوے کرنے کے بجائے وقب کمیشنریٹ خیام کرتے ہوئے اخلیتی ہمدرد ہونے کا ثبوت پیش کرے اور جوڈیشل پاور بھی دے تاکہ جتنی بھی بچی ہوئی ارازی ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے انتظار اس بات کا ہے کہ گزشتہ انتخابات سے خبل کیے گئے بعدوں پر حکومت عمل کرتے ہوئے وقب کمیشنریٹ کا خیام عمل میں لاتی ہے یا پھر اسے جوڈیشل پاور دیتی ہے یا کوئی نیا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو صرف بہلایا جاتا ہے دوسری جانب وقبورڈ انچارج سی ای او خاجہ مہیویدین ری ٹیک دوسری جانب وقبورڈ انچارج سی ای او خاجہ مہیویدین اور وقبورڈ چیئرمن محمد مسیلہ خان کی جانب سے لاپرواہ وف عملے کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ساؤزون ٹاسپورس ٹیم اور چھہتری نکا پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے گیمنگ ہاؤس پر چھاپا مار کر تاش اور جوا کھلنے والے گیارہ افراد کو گرفتار کر دیا ہے پولیس ٹیموں نے مسادیخہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چھہتری نکا کے رہنے والے سنین نامی شخص کے گھر پر چھاپا مارا جو تاش کھلنے والوں سے کمیشن لے کر گیم لنگ کروا رہا تھا گرفتار افراد کے خبزے سے ایک لاکھ انہتر ہزار اسی روپی دس موبائل فون اور کارڈز کو تحبیل میں لے لیا گیا ہے اور انہیں مزید کاروائی کے لیے ایسے جو چھہتری نکا کے حوالے کر دیا کیا ہے حلقہ اسمبلی یا خودپورا کے اے آئی ایم آئیم رکنے اسمبلی احمد پاشا خادری نے سیم شاورما اینڈ مور کا افتتح کیا ہے سنتوشنگر علاقے میں سیم شاورما اور مور کے افتتح کی موقع پر یا خودپورا ایم آئیم انچارج یا سر ارفات ہی موجود تھے مخامی کارپوریٹر عبدالحنان اور پروپی رائٹر نے مہمانہ نے خصوصی کا استقبال کیا محمد حاجی نے شاورما اینڈ مور کی تمام ترتفصیلات بتائی ہیں اور عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ ایک بار شاورما اینڈ مور آ کر نئے ذائقے سے لطف اندوز ہوں جناب محمد پاچھا خادری صاحب اور یا خودپورا انچارج جناب جا سیمت پاچھا صاحب نے اس کا انویوریشن کیا اور اس کا استروال محمد حسود علی کوپوریٹر اور محمد منال صاحب کوپوریٹر نے کیا اور تمام یہاں کے مجیسی رخبار کارپوریٹر سب یہاں پہ موجود تھے اور عوام سے درخواست ہے کہ آپ آئیے اور یہاں پہ ایک نیا ٹیسٹ ریزنیبول ریٹ میں شاور مائن موٹس پہ درسیہ پہ جرمنٹن سوپر سپیشیالیٹی ہوسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائن ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور موسیقی